دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دوستو جیسے کہ آپ سبی کو بتائے کہ کچھ دنوں بعد پندرہ آگسٹ آنے والا ہے اور آپ سبی کو یہ بھی پتا ہے کہ پندرہ آگسٹ 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور اس دیش کو آزاد کرنے میں کئی مسلمانوں نے اپنی جانے لڑا دی ہے اور اس دیش کو آزاد کرنے میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہے جن میں سے کئی مسلمانوں کو گولیا سے بھونڈ ڈالا گیا تھا کئی مسلمانوں کو فاسی پر بھی لٹکایا گیا تھا ایسی بہت سے مثالیں ہیں جہاں پر کئی علماء کو فاسی سے لٹکا کر مار ڈالا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم خان عبدالگفار خان کی جسے ہم سرحدی گاندی بھی کہتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی بات لے کر آئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خان عبدالگفار خان کو جب کہا گیا کہ تم آزادی کی لڑائی کو چھوڑ دو تو خان عبدالگفار خان نے جلیاں والا باگ کے وقت کہا تھا کہ اگر تم ایک بھی مسلم ویکٹی کے پیٹ پر گولی دکھا دو تو میں آزادی کی جنگ سے دور ہو جاؤ گا یعنی کہ میں آزادی کی لڑائی چھوڑ دو گا اس کے بعد انگریزوں نے دو دن تک پوسٹ مارٹم کیا اور پوسٹ مارٹم میں ساری لاشیں جو جو تھی وہاں پر اس وقت ان کو چیک کیا گیا جس میں سے چھاتر مسلم لوگوں کے سینے پر گولیاں ملی لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں ایک بھی مسلمان کے پیٹ پر گولیاں چلی ہوئی نہیں ملی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں بہت سے مسلمانوں نے بھارت کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی اور انہوں نے کبھی بھی پیٹ پر گولیاں نہیں کھائی مطلب یہ کہ انگریزوں کی گولیوں سے وہ ڈر کر نہیں بھاگے انہوں نے جب بھی انگریزوں سے مقابلہ کیا تو انہیں سینے پر ہی گولیاں لگی تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری جب خان عبدالگفار خان سے کہا گیا تھا کہ تم جنگِ آزادی کو چھوڑ دو تو اس وقت خان عبدالگفار خان نے یہ جملے وہاں پر کہے تھے اس کے بعد خان عبدالگفار خان یہاں پر صحیح ثابت ہوئے اور انہوں نے جنگِ آزادی کو نہیں چھوڑا اور جنگِ آزادی میں مہتمہ گاندی ڈاکٹر امبیٹ کر مولانا آزاد کے ساتھ لڑتے رہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیلٹ بٹن کو ضرور دبا دے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ کی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے